تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں بزنس کارڈ کا ایک پی ایس ڈی فائل جس کو آپ ایک دو کلک کے اندر اسے اڈیٹ کر کے آپ اپنا بزنس کارڈ پروفیشنلی طریقے سے بنوا سکتے ہیں تو آپ کو باہر سے بزنس کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی اپنی مرضی سے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنا بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں تو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ میں اپنی ڈیکسٹوپ پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فائل ہے تو اس کو لگ بھی لگاؤں گا اور اس ویڈیو میں آپ کو اس کا پاسورڈ بھی بتا دوں گا تو آپ کو اس کو ان لوگ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے میں ایڈیٹنگ کا بتا دیتا ہوں تو آپ نے اس کو ایڈیٹ کیا سے کرنا ہے میں اسے ڈبل کلک کر کے سمپلی اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایرر ایک دیرہ فونٹ کا اگر آپ یہی فونٹ یوز کرنا چاہتے تو یہ آپ کو یہاں پہ نام دکھا دے گا آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کیا کریں کہ یہاں پہ جو اپنے فونٹ ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس میں فونٹ ڈال سکتے ہیں میں کرتا ہوں کنٹرول زیرو سے پیٹ کر دیتا ہوں نیم لکھ لیتا ہوں یہ تھوڑا سا کیا تھا پتلا تھا تو میں یہاں پہ جا کے اس کو سمپل یہ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ نام لکھ ہو گیا نیچے ہم نے اپنی ٹیگ لائن دینی ہوتی ہے تو ٹیگ لائن آپ کے جو چینل جہاں آپ کے جو برینڈ ہے آپ اس کی ٹیگ لائن دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا یہ دے دیتا ہوں یہ آگیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ دینی ہے اور یہاں پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ وہ فانٹ کہہ رہے ہیں یہ والا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جو میرے پاس ہے وہ میں جوز کر لیتا ہوں میں یہاں پہ اپنی ویب سائٹ انٹر کر دیتا ہوں تو یہ میری ویب سائٹ آگی یہ ہمارا بن گیا فرنٹ سائٹ تو اس کا اب آپ نے کلر چینج کیسے کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس فولڈر کو بند کر لیتا ہوں فرنٹ والے کو اور اس پہ رائٹ کلک کر کے پہلے میں اس کا ایک اور کنٹرول یہ اسے کوپی لے لیتا ہوں تاکہ اگر یہ خراب ہو تو بیک والا ہمارا ڈیٹا پڑھا رہے تو میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں مرڈ گروپ کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک لیئر بن گی اب اس پہ میں کرتا ہوں کنٹرول یو اور یہاں سے آپ اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو جو کلر پسند ہو یا جو کلر آپ کا بزنس کا بزنس کا ایک کلر ہوتا ہے ہر کسی کا تو آپ اس کلر میں اس کو بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں آپ بڑھا ہے گی فرنٹ سائٹ اور فرنٹ بیک سائٹ تو اب اس میں میں کہا کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا لوگو بھی رہ گیا تھا لوگو لگا لیتے ہیں تو یہ آگیا ہمارا لوگو اور یہ ہماری فرنٹ سائٹ کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد بیک سائٹ تو میں جیسے ادھر کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ہمیں شو کروا دیتا ہے کون سی لیئر پہ جس لیئر پہ ہم نے کلک کیا اس کو شو کروا دیتا ہے تو اب سب سے پہلے ہم لوگو لگا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنے چینل کا نام دے دیں گے اور اس پہ کیا تھا کہ وہی سیم کام کریں گے جو پیچھے کیا تھا ہم نے اس کا جو یہ لیب ہے اس کو میں کر دیتا ہوں بولٹ ہٹا دیتا ہوں تو یہ ایک ڈیزائن بن گیا ہمارا اور اس کے بعد نیچے اب ٹیگ لائن لگانے ہیں تو یہ ہماری ٹیگ لائن بن گی اب یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ اور ایمیل لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد اس سے ارجسٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں نظر آئے اور اس کے بعد ہم اپنی ایمیل لکھ لیتے ہیں ایمیل لکھ دی اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹرڈیوز کروا دے میں اپنا یہاں پہ نام لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا اڈریس ڈالنا ہے اڈریس ڈالنے کے بعد نیچے آپ اپنے دو فون نمبر ڈالنے ہیں میں یہاں پہ ایک ہی ڈال دیتا ہوں آپ چاہیں تو ایک ہی رکھ لیں چاہیں تو لیکن زیادہ تر بزنس کے لیے لوگ دو نمبر استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں پہ دونوی رہنے دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سیو کر دیتا ہوں اور یہ ہو گیا ہمارا بیک بیک یہ فرنٹ اور یہ بیک تو اب اس کو ہم سیو کر کے اس کو لوگ لگا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں جہاں سے ہم نے پاسورٹ اٹھانا ہے یہاں میں میں ڈاؤنلاڈ پہ کلک کرتا ہوں اور ڈاؤنلاڈ پاسورٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ آگیا ہمارا پاسورٹ میں اسے کوپی کر لیتا ہوں اور اب اس فائل کو میں کنورٹ کرتا ہوں یہاں میں zip فائل میں کنورٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس ونرار نہیں ہے تب بھی آپ اس کو اپن کر سکتے جو پاسورٹ میں وہاں سے کوپی کرتا ہوں پیسٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں 3 لکھ رہا ہوں تو یہ ہمارا پاسورٹ ہے تو میں اس کو اوکے کر کے یہاں پہ save کر رہا ہوں تو اب اس کو میں ری اپلوڈ کرنے والا ہوں تو یہ ہی تھا ہی ہماری ویڈیو اگر اس طرح کی اور آپ کو ڈیٹا چاہیے تو آپ میری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اگر اسے ایڈٹ کرنا سیکھنا ہے تو میں اس ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کا مٹیئر مل سکے جو وہ خود گھر بیٹھ کے اپنے مطابق کام کر سکتے ہیں تو اگر یہ کارڈ آپ کو پسند آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا یہاں پہ ٹارگیٹ ہے 3 سٹار کا تو آپ نے کومنٹ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو آپ نے ایک سٹار دینا ہے اگر آپ کو نورمل لگی ہے تو دو سٹار دینے اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آئی تو تین سٹار دینے تو اس طرح سے آپ نے سٹار آپ کے کی بورڈ میں موجود ہوتے ہیں سٹار کی جگہ فیس لگا لیں آپ کو ایموجی لگا لیں تو اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں اس طرح کی ویڈیو بنا ہوں یا نہ بنا ہوں تو ملتے ہیں نائس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ پیس تب تک کے لئے خدا آپ کے لئے چیز کم